اسلام علیکم ویلکم ٹو موٹیویشنر ٹھارو کارڈ ریڈنگ امید ہے آپ اور آپ کے اپنے سب خیریت سے ہوں گے ہماری یہ ریڈنگ پائیسیز کی ہے ایک سسٹر نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہے ان کا سوال ہے کہ شادی میں جب بھی کوئی بات آگے بڑھتی ہے تو رکاوٹ ہو رہی ہے تو اس کا کوئی حل بھی بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ شادی ہو سکے گی اور اس جگہ بہتر رہے گی یا نہیں پائیسیز والوں کو میں پہلے بھی بتا چکے ہوں سارسٹی چل رہی ہے ان کی اور ان کے ساتھ ایسے ہی ٹربلز چل رہے ہیں کہ ان کے زیادہ تک کام جو ہے وہ نہیں ہو رہے ان کے زیادہ تک کاموں میں مخالفت ہو رہی ہے سٹربن ہونا ڈیلے لیک اف ریوارڈز اور ایسے بہت سارے ٹربل جس میں ان کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں یا پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ٹونٹی دسمبر سے جوپیٹر آپ کے سیکنڈ اینگل پر آ کر آپ کی کمپلیکیشنز جتنی بھی ہیں آپ کی وہ ریپیر ریکاور اور بوسٹ ہوں گی اور یہ ٹائم ففٹین میہ تک رہے گا یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوئی جاؤں کہ آپ کے کارڈز میرے سامنے آ چکے ہیں ابھی تک آپ کے لائف میں جتنا بھی کچھ گزر چکا ہے وہ ایک برا خوابی کہہ سکتے ہیں لیکن آگے لائف بہتر ہے کیونکہ آپ کا تھرڈ کارڈ بہت اچھا نکلا ہے اور اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوئی جاؤں کہ یہاں پہ شادی آپ کی ہو جانے چاہیے تھوڑی بہت رکاوٹ ہے ففٹین میہ تک سب بہتر ہو جائے گا یہ تین چار مہینے آپ کے لئے بہترین ہیں اگر اسی میں یہ بات پکی ہو جاتی ہے تو یہ شادی بہتر رہے گی آپ ان چار مہینوں میں ففٹین میہ تک جو بھی فیصلہ اپنی لائف کے لئے لیں گی وہ آگے جل کر کافی سالوں تک آپ کو اس کا فل ملتا رہے گا شادی میں اگر رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کے لئے جس کی بھی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے یہ ان سب کے لئے میں بتا رہی ہوں اور آپ کے لئے بھی بتا رہی ہوں کہ فورٹی ون ٹائم کل شریف کل ہو اللہ اہد یہ نائنٹی ڈیز پڑھنا ہے تین مہینے نہیں کرنا ہے اس کو نائنٹی ڈیز پڑھنا ہے اور اپنے مقصود ایام میں آپ اس کو کل نہیں پڑھیں گی ہلہ اہد سے سٹارٹ کریں گی مقصود ایام ختم ہونے پر آپ نے دوبارہ سے کل ہو اللہ اہد سے پڑھنا ہے اور اسی سے سٹارٹ کرنا ہے نائنٹی ڈیز میں آپ کا ایک بھی دن چھوٹنا نہیں چاہیے ورنہ بھی یہ دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا اکتالیس دفعہ پڑھنا ہے اول آخر دروشیف کے ساتھ اور اپنے لئے دعا کرنی ہے اور یہ اس وقت پڑھنا ہے جس وقت آپ بلکت سونے والی ہوں گی مطلب رات کے ٹائم بلکت سونے سے کچھ دیر پہلے پڑھنا ہے اس عمل کے بعد آپ نے بات نہیں کرنی